السلام علیکم ڈراما سیریل ملالے یار کی کس نمبر چتیس میں آپ دیکھنے والے ہیں امبر فائق سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ شاپنگ پر جاؤں گی لیکن فائق صاف طور پر انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو میں تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کے جاؤں گا ایسا ہرگز سوچنا بھی مت یہ بات سن کر امبر کہتی ہیں ٹیک ہے تم مجھے نہیں لے کر جا رہے تو پھر میں بھی یہی پر بیٹی رہوں گی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ فائق اس کے سامنے ہار جاتا ہے تو ادھر تایہ سرکار بالاج سے کہتے ہیں کہ بالاج تم پتہ کروالو اگر قدیر نہیں مان رہا تو پھر ٹیک ہے یہ باتیں بالاج سن رہا ہوتا ہے تو تایہ سرکار مزید کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں مان رہا تو پھر ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں بالاج ان کی باتیں سن رہا ہیں تو دوسری جانب اس کا ذہن ہوریا کی باتوں میں بھی اٹکا ہوا ہے کیونکہ ہوریا کہہ رہی ہے کہ یہ شادی میں ہونے نہیں دوں گی اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو وقت اور حالات ہی بتائیں گے آپ دیکھیں گے کہ منحل شاپنگ کے لیے آئی ہوئی ہے تو وہ ہوریا سے فون پر بات کرتی ہے اور کہتی ہے ہوریا اگر تمہیں کچھ منگوانا ہو تو منگوانا ہو میں تمہارے لیے لا دوں گی وہ ہوریا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ سامنے جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہیں تو فائق کی گاڑی پر اس کی نظر پڑ جاتی ہیں لیکن فائق کی گاڑی میں اس کے ساتھ کوئی لڑکی منحل یہ سب دیکھ کر پریشان سی ہو جاتی ہیں لیکن غور کرنے پر وہ معلوم کر لیتی ہیں کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ امبر ہیں امبر فائق کے ساتھ کیا کر رہی ہیں وہ اس کی گاڑی میں ہیں اور اس کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہیں منحل یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں آخر فائق اور امبر کا کیا تعلق ہے وہ دونوں ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں اور سب سے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ حوریہ اور بالاج کی ایک بار پر سے بحث ہو جاتی ہیں حوریہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ کو زنگ لگ گیا ہے تو بالاج اس سے اس زنگ کی وجہ پوچھتا ہے تو حوریہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ کو یا تو زنگ لگ گیا ہے یا پھر یہ سو رہا ہیں کیونکہ تم اسے استعمال نہیں کرتے یہ بات سن کر بالاج پریشان ہو جاتا ہے اور پھر حوریہ کہتی ہے کہ تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے بالاج پوچھتا ہے سوچنا چاہیے تو ہوریا کہتی ہے محبت اور اس محبت کا ور ہوریا نے کیوں استعمال کیا